یہ کہانی کچھ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے کہ کیسے مارڈن ٹیکنالوجی سوشل نیٹورکنگ سائٹس اور گیمنگ ایپس کے ذریعے لوگ ٹینیجرز اور معصوم لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اس کہانی کی شروعات میں کچھ ٹینیجرز کو دکھایا جاتا ہے جو انٹرنیٹ کی ایک اشلیل ویب سائٹ پر ویب کیم کے ذریعے لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں دراصل انہیں ویڈیو چیٹ روم سٹرپرز کہا جاتا ہے جو پیسوں کے لیے لوگوں کے فینٹسیز پوری کرتے ہیں اور پرائیوٹ ویڈیو چیٹ کے لیے الگ سے پیسے بھی چارج کرتے ہیں وہیں نینہ نام کی ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے جو اس ویب سائٹ کا سبسکرپشن لے کر کیل نام کے ایک لڑکے سے بات کرتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہو میں تمہاری کون سے فینٹسی پوری کر کے دکھاؤں نینہ اس سے کہتی ہے کہ وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتی ہے جس پر کیل کو لگا کہ نینہ دوسری لڑکیوں سے تھوڑی الگ ہے اسی شہر میں جیسن اور فرائی نام کے چودہ سال کے دو شرارتی بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گندی حرکتوں سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ بین نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ان کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اسی شہر کے ایک لائر رچ بوائٹ کا بیٹا ہوتا ہے جو انہی کی سکول میں پڑھتا ہے اور جسے میوزک کا بہت شوک ہوتا ہے جس کے بعد ہم ڈریک اور سنڈی نام کے ایک کپل کو دیکھتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں اپنے بچے کو کھویا ہے جو کی صرف کچھ ہی مہینوں کا تھا تب سے لے کر یہ دونوں بہت اداس رہتے ہیں پر سنڈی کے اس کے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ وہ ایک اور بچہ پلان کر سکتے ہیں پر ڈریک ابھی تک پہلے بچے کے غم سے باہر نہیں نکلا اور آج کل وہ سنڈی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا ادھر نینہ جو کی ایک نیوز ریپورٹر ہے وہ اپنے دوست پیٹر سے اس ویڈیو چیٹرم سٹیپر کیل کی ویڈیو دکھا کر یہ کہتی ہے کہ ایسے بہت سا ٹینیجرز جو اپنے ماں باپ سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ جاتے ہیں ان میں سے کچھ اس طرح کی ویب سائٹس کے لیے کام کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کا انٹرویو اپنے چینل پر دکھا کر ٹی آر پی بٹوڑ سکتے ہیں جس سے سماج کا بھی کچھ بھلا ہو سکتا ہے ادھر جیسن اور فرائے دونوں بند سے مزے لینے کے لیے فیس بک پر جسیکہ نام کا ایک فیک آئیڈی بناتے ہیں اور اسے میسیج کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی میوزک کا بہت شوق ہے تب ہی جیسن کا پتا مائک جو کی ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہے جو کمپیٹر کرائیم یونٹ کی ایک برانچ سے جڑا ہے وہ جیسن کو ڈانٹ کر یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سب چھوڑ کر سٹڈیز پر دھیان دے جس کے بعد ہم سنڈی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کے ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہے ڈیریکٹ اور اس کے بیچ اب پہلے جیسا کچھ نہیں تھا اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت نیو ہاپ سپورٹ نام کے ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر بتاتی ہے جس سے جڑا ہر آدمی ایک دوسرے سے اپنا دکھ شیئر کرتا ہے جس سے انہیں ہمت ملتی ہے اور ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہتا آج ان کے بیٹے ایتن کا برڈے ہوتا ہے اور ایسے میں سنڈی اپنے فیرنگز فیر اینڈ لوڈنگ نام کی میل ایڈی سے شیئر کر رہی ہوتی ہے جو خود بھی کچھ سال پہلے اپنی وائف کی ڈیت کے غم سے اوپر نہیں پا رہا ادھر بن اس میسیج کو پڑھ کے بہت خوش ہوتا ہے جو جیسن اور فرائے نے جیسیکا کی ایڈی سے بھیجا تھا وہیں کیل جو نینہ کے سوفٹ نیچر سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا وہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس سے پرائیوٹلی بات کرے جس کے وہ اسے پیسے بھی چارج نہیں کرے گا نینہ اس کی بات مان کر اس سے کیم ٹو کیم فیس کرتی ہے اور نینہ کو دیکھتی ہی کیل کو اس سے پیار ہو جاتا ہے بن کی فیملی میں اس کا پتہ رچ مام لیڈیا اور بڑی بہن ایبی ہوتے ہیں جن سے وہ زیادہ بات نہیں کرتا ایبی کو لگا کہ بن اپنی گرل فرنڈ سے چیٹ کر رہا ہے پر رچ نہیں چاہتا کہ بن صرف پندہ سال کی ایج میں کوئی گرل فرنڈ بنائے یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے ادھر ڈیریک جو کسی کام سے دوسرے شہر آیا تھا وہ رات کو گیمبلنگ ایف سائٹ کا سبسکرپشن لینے کے لیے اپنا کارڈ یوز کرتا ہے پر اس میں پیسے نہیں ہوتے ادھر سنڈی جو فیئر ان لوڈنگ سے اپنا حال بیان کر رہی تھی اسے لگا کہ ڈیریک نے اس کا حال پوچھنے کے لیے کال کیا پر وہ اسے اپنے کارڈ کے بارے میں پھوستا ہے جس سے سنڈی کا ایموشنل ڈیمیج ہو جاتا ہے پر وہ خود کو سمالتے ہوئے اسے یہ سوچاؤ دیتی ہے کہ وہ کسٹمر کیر ایکسیکیٹی سے بات کرے اسی رات جسیکہ یعنی جیسن کو بین سے یہ پتا چلتا ہے کہ بین کے پتا رچ ایک لائر ہیں اور وہ میوزک کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ بین کو ٹائم دیتے ہیں جیسنڈی اسے بتاتا ہے کہ اس کی مام اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے پتا جو ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہیں وہ بھی اسے ٹائم نہیں دیتے جس سے وہ خود کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے دراصل جیسن کو بین کے روپ میں ایک چیٹ میٹ مل چکا تھا اس لیے وہ اس سے کچھ باتیں شیئر کرنے لگتا ہے ادھر سنڈی کو بتا چلتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے کسی نے پیسے نکالے ہیں اور بینک والے ڈیریک سے یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس کے بجائے کسی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کی مدد لے تاکہ جلد سے جلد اس ہیکر تک پہنچ سکے ادھر جیسن اپنے دوست فرائی کے بات مان کر انٹینے سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ایک نیوٹ پکچر بین کو سنڈ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ میری پکچر ہے اور اب تمہاری باری جبکہ بین یہ سب پہلی بار فیس کر رہا ہوتا ہے ادھر کیل نینہ کے کہنے پر اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اسے لگا کہ نینہ اس کے ساتھ سونا چاہتی ہے پر نینہ اس سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹی وی چانل کی ریپورٹر ہوں مجھے تمہارا ایک انٹروی لینا ہے کیونکہ تمہاری کہانی بہت انٹریسٹنگ ہے اور اس کے لیے میں تمہیں پیوی کروں گی جبکہ کیل کو ان سب کاموں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا اسے صرف پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس لیے وہ نینہ کو منع کر دیتا ہے اب ہم ڈریک کو دیکھتے ہیں جس نے اس ہیکر کو پکڑنے کے لیے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کیا ہے اور وہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور کوئی نہیں بلکہ جیسن کے پتا مائک ہوتا ہے مائک جو کہ ایک کمپیوٹر کرائیم برانچ کے لیے کام کرتا ہے ان کے سارے گیجٹس لیپ ٹاپس اور ویب سائٹس پر نظر رکھنی کے لیے ان سب کا ایک لون بنا لیتا ہے تاکہ اسے یہ پتا چلے کہ ان دونوں نے اپنی پرسنل انفرمیشن کہاں اور کس سے شیئر کی اسی بیچ مائک کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈریک اس سے پہلے آمی میں تھا اور کچھ دن پہلے اس نے اپنے بچے کو کھویا ادھر ہاروی نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کیل اور اس جیسے کئی ٹینیجرز کو سہارہ دے کر کیل کی طرح ان سے یہ سب کام کرواتا ہے کیل وہاں ایک نئے لڑکے کو دیکھتا ہے جو اسی کی طرح ہاروی کے بھروسے آیا ہے وہ اسے سٹرپل کے ٹریننگ لیتے ہوئے دیکھ کر اپنے شروعاتی دنوں کو یاد کرتا ہے اور نینہ کو ٹیکسٹ کر کے اس سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں پر تمہیں میرا چہرہ میری پہچان چھپانی ہوگی ادھر جیسن اور فرائی کے اقسانے پر بن بھی ایموشنز میں بھیجاتا ہے اور انہیں اپنی ایک نیوڈ پکچر سن کر دیتا ہے جسے دیکھ کر فرائی اس کا بہت مزاق بناتا ہے پر جیسن لو کہیں نہ کہیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ اور بن دونوں بہت اچھے چیٹ میٹس بن چکے تھے انہوں نے ایک دوسری کو یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی لائف میں خود کو کتنا اکیلا محسوس کر رہے ہیں ڈریک اور سنڈی کے سارے ڈیٹیلز چیک کرنے کے بعد مائک ڈریک کو یہ بتاتا ہے کہ گیملنگ ویب سائٹ پر اکثر ہیکرز کی نظر ہوتی ہے اور چیٹ رومز میں سنڈی کی زیادہ تر باتیں فیر اینڈ لوٹنگ نام کے ایک ایڈی سے ہوئی ہیں جس سے سنڈی نے اپنی کچھ پرسنل باتیں شیئر کی وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہیکرز انہیں ایک لنک شیئر کرتے ہیں جسے انسٹال کرتے ہی ٹروجن نام کے ایک وائرس کے ذریعے انہیں ہماری ہر مومنٹ کا پتا چل رہا ہوتا ہے مائک ان سے کہتا ہے کہ اس مسئلے کو سال کرنے میں مجھے کئی ہفتے لگ سکتے ہیں جس پر ڈریک یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میرے چیکس باؤنس ہو رہے ہیں میں نے تمہیں اس لیے ہائر کیا کہ تم جلد سے جلد اس چور کا پتا لگا سکو یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے ڈریک کے جاتے ہی سنڈی بہت روتی ہے کیونکہ اسے لگا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے اس نے ڈریک کے پیٹ پیچھے فیر اینڈ لوڈنگ سے اپنی زندگی کی کچھ پرسنل باتیں اور انفرمیشن شیئر کی ہیں وہیں ہم ڈریک کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کی کنوزیشن پڑھ لیتا ہے اس میں سنڈی نے اس آدمی سے یہ کہا کہ ڈریک اسے چھونا تو دور اس کے نزدیک بھی نہیں آتا ادھر کیل اپنے انٹرویو میں یہ بتاتا ہے کہ ہاروے جو کی ان کا باس ہے وہ ایک اچھا آدمی ہے وہ سب کی مدد کرتا ہے تب ہی نینہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ آج ہر لڑکی تم سے اپنی فینٹیسی پوری کروانا چاہے گی کیونکہ تم ینگ ہو پر جس دن تم بھوڑے ہو جاؤگے تب کیا کروگے اس سوال کا کیل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور یہ سوال کیل کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے ادھر جیسن اور فرائے دونوں بن کی نیوٹ پکچر اسی کی کلاس کے ایک سٹوڈنٹ کو سن کر دیتے ہیں جس سے وہ پوری اسکول میں وائرل ہو جاتی ہے پر جیسے ہی بن کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اسے چکر آنے لگتے ہیں اس کا دماغ ہل جاتا ہے وہ پوری طرح سہم جاتا ہے اور اسے اس حالت میں دیکھ کر جیسن اور فرائے بھی کنفیوز رہ جاتے ہیں ہر کوئی بن کا مزاق بنا رہا ہوتا ہے اور فیس بک پر بھی اسے گندے گندے کومنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں وہ جیسکا سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ لڑکا جس کے کمرے سے ہمیشہ میوزک کا شور سنائی دیتا تھا آج اسے ایک دم شاند دیکھ کر اس کی مام لیڈیا اس کا حال پوچھنے کے لیے آتی ہے جس پر وہ زیادہ ہومبرگ کا بہانہ کر کے اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے اور اس کے جاتے ہی ایک دم سے رو پڑتا ہے ادھر ڈریک اپنے کچھ انسٹالمنٹس پے کرنے کے لیے اپنی کار بھیج دیتا ہے اور ایک جگہ سنڈی سے یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں فیر اینڈ لوڈنگ یعنی سٹیفن کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی سنڈی کہتی ہے کہ جب مجھے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی تب تم کہاں تھے یہ سنتے ہی ڈریک کو اپنی غلطی کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ چپ چپ گاڑی سے اتر کر آفیس کے لیے نکل جاتا ہے جس کے بعد ہم نینہ کو دیکھتے ہیں جو کیل کا انٹرویو لے کر اس کے ساتھ تھوڑی مستی کرتی ہے اور اسی بیچ کیل اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے لائک کرنے لگا ہے پر نینہ خود کو روک لیتی ہے کیونکہ کیل صرف ایک ٹینیجر ہوتا ہے جدر ایبی جب اپنی فرنڈ کے ساتھ ہوتی ہے تو بین کے کمرے سے میوزک کا شور سنائی دیتا ہے جس پر وہ اسے ڈانٹنے کے لیے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بین نے خود کو فانسی دے دی اور وہ تڑپ رہا ہے جس پر وہ اس کے پیر پکڑ کر اسے لفٹ دیتی ہے میوزک کے شور کی وجہ سے ایبی کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دیتی ہیں پر قسمت سے اس کی فرنڈ وہاں آ جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جائے جاتا ہے جہاں اس کا پتہ رچ پہنچتا ہے اور اسے یہ پتہ جلتا ہے کہ بین اب کومہ میں چلا گیا ہے ادھر نینہ کے انٹرویو کی سیکسس کے سیلیبریشنز پر کیل اسے کال کرتا ہے پر ساتھ ہی نینہ کا دوست بیٹر اسے کیل کے قریب ہوتے دیکھ انسیکیور ہو رہا ہوتا ہے ادھر ڈریک کے چکس باؤنس ہونے پر اس کا سارا سامان سیس کر لیا جاتا ہے ایسے میں مائک اپنی فیز لینے کے لیے آتا ہے پر اس کی حالت دیکھ کر وہ اسے فیز واپس کر دیتا ہے دراصل مائک نے ڈریک اور سنڈی کے بارے میں اس کے لپٹاپ کے ذریعے سب کچھ جان لیا تھا کہ ان دونوں نے حال ہی میں اپنے بچے کو کھویا ہے اور وہ ایموشنلی بہت کمزور ہو چکے ہیں ادھر سنڈی کو لگتا ہے کہ فیر اینڈ لوڈنگ جس کا اصل نام سٹیفن ہے اس نے ان دونوں کو برباد کر دیا ہے اور ڈریک اس سے پرامس کرتا ہے کہ وہ سٹیفن کا پتہ لگا کر رہے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے جس پر سنڈی بھی اس سے کہتی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ایک طرف رچ لگاتا اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے بن نے خود کو فانسی کیوں دی وہیں دوسری طرف جیسن اپنے دوست فرائی سے اس کا آئی پیڈ لے لیتا ہے تاکہ وہ اس بیک آئیڈی اور اس چک کی یہ سارے چیٹس کو ڈیلٹ کر سکے اسی رات رچ یہ چک کر رہا ہوتا ہے کہ بن نے یہ قدم کیوں اٹھایا کہ تب ہی لڈیا وہاں آ کر اس یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہاسپٹل میں ہونا چاہیے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ہوش میں آئے اور ہم اس کے سامنے نہ ہوں پر رچ کے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ اس کے بیٹے نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا فیس بک آئیڈی چک کرنے پر رچ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ دن پہلے بن کی جیسکا نام کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی اس لیے وہ جیسکا کو آن لائن دیکھ کر اس سے بن کے بارے میں پھوستا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ تو بتایا ہوگا جس پر جیسکا یعنی جیسن اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا پر بن ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کے ڈیڈ یعنی تم بن اور اس کے پیشن کو کبھی سمجھ نہیں پائے رچ کو لگا کہ جیسکا بن کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کال کرنا چاہتا ہوں جس پر جیسن گھبرا کر آف لائن چلا آتا ہے جس سے رچ کو اس پر شک ہونے لگتا ہے ادھر نینہ کو اس کا باس یعنی پیٹر یہ بتاتا ہے کہ انہیں سینن والوں نے کال کر کے بتائی دی ہے اور وہ اس انٹرویو کو اپنے چینل پر دکھانا چاہتے ہیں یہ سن کر نینہ کو بہت خوشی ہوتی ہے ادھر مائک کے دیئے ہوئے ریکارڈز کے ذریعے ڈریک اور سنڈی فیر اینڈ لوڈنگ یعنی سٹیفن کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اسی صبح بن کے سشٹر ایبی کو اس کی فرنڈ بن کی نیوڈ پکچر سنڈ کر دیتی ہے اسے دیکھ کر رچ اور لڈیا کے ہوش اڑی آتے ہیں ادھر فرائر جیسن سے کہتا ہے کہ وہ جیسکا کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دے پر جیسن یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا تو سب کا شک جیسکا پر جائے گا اس لیے ہمیں نارمل رہنا چاہیے جس کے بعد ہم نینہ کو دیکھتے ہیں جس کا انٹرویو سی این این پر دکھایا جا رہا ہے جسے وہ سب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہیں ہم کیل کو دیکھتے ہیں جو نینہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جاتا ہے پر نینہ کا باز پیٹر جو اس کا بائی فرنڈ بھی ہوتا ہے اسے کیل کا یہاں آنا ٹھیک نہیں لگتا مگر نینہ اس سے یہ کہتی ہے کہ مجھے کیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اچھا لڑکا ہے پیٹر کے جاتے ہی کیل اس سے کہتا ہے کہ میں اب ہاروے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں بدلنا چاہتا ہوں پر میں کہاں جاؤں نینہ کو لگا کہ کیل اس کے ساتھ رہنے کی سوچ رہا ہے اس لیے وہ ایک کانونٹ سرجسٹ کر دی ہے پر کیل کو یہ ایڈیا ٹھیک نہیں لگتا وہ تو صرف نینہ کے ساتھ رہنے کی سوچ رہا تھا اس لیے وہ باتیں کرتے گرتے نینہ کے قریب ہونے لگتا ہے پر اس بار میں نینہ اس چیز کے لیے تیان نہیں ہوتی ادھر ڈریک اس شاپ کے اندر جاتا ہے جہاں سٹیفن کام کرتا ہے دراصل سنڈی نے چیٹ کے دوران سٹیفن کو ڈریک کی فوٹو بھی سنڈ کی تھی اور ڈریک یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سٹیفن اسے دیکھ کر کیسے ریاکٹ کرے گا پر سٹیفن کے چہرے پر اسے کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا اور وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ ڈریک کو پہلی بار دیکھ رہا ہو جس کے بعد ہم رش کو دیکھتے ہیں جو جسکا سے بن کی اس نیوڈ پکچر کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس کی اسسٹنٹ کا کال آتا ہے جو اسے یہ بتاتی ہے کہ ایک نیوز چانل والوں کو تمہاری ضرورت ہے تب ہی ہم نینہ اور اس کے باس پیٹر کو دیکھتے ہیں جن سے ایف بی آئی کے لوگ اس لڑکے یعنی کیل کا آڈریس مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنے والے وقت کے ٹینیجرز کے فیوچر کا سوال ہوتا ہے جن میں سے کچھ بچے پندرہ سال سے بھی کم عمر کے ہوتے ہیں جو اس کام سے جڑے ہیں نینہ کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے کا آڈریس نہیں پتا میں نے تو بس اس ٹاپک پر گوگل کیا اور اس ویب سائٹ میں انٹر ہوئی تب ہی ان میں سے ایک آدمی اس سے کہتا ہے کہ ایک نیوز ریپورٹر ہو کر تم نے اس الیگل ویب سائٹ کا سبسکرپشن اپنی لیگل اکاؤنٹ سے لیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے انٹرویو کے لیے اس ٹینیجر کے ساتھ سیکس بھی کیا ہو اس کا استعمال کیا ہو دیٹ مینز تم اس کرائی میں برابر کی استدار ٹھرائی جا سکتی ہو اور اگر تم نے ہمیں یہ انفرمیشن دے دی تو ہو سکتا ہے کہ ہم تم پر کوئی ایکشن نہ لیں رچ جو کی ایک لائر ہے وہ ان دونوں کو پرائیوٹ لی یہ سجاؤ دیتا ہے کہ اگر نینہ نے ایف بی آئی کو انفرمیشن نہیں دی تو وہ چائلڈ ابیوز کے نام پر اس سے اور بھی پوستاج کریں گے بہتر یہی ہے کہ وہ ایف بی آئی کو ساری انفرمیشن دے دیں جو وہ چاہتے ہیں جسے کئی معصوم بچوں کی زندگی بچ سکتی ہے پر نینہ یہ نہیں چاہتی کہ کیل کو یہ لگے کہ اس نے کیل کا استعمال کیا جبکہ وہ ریال میں کیل کی فکر کر دی ہے اسے وہ اپنے طریقے سے ان سب سے باہر نکالنا چاہتی ہے پر اب نینہ کو اپنے بچاؤ کے لیے اس بار مجبوراں پھر سے کیل کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ اسے میسج کر دی ہے ادھر ڈیریک اور سنڈی چپکے سے سٹیفن کے گھر میں گھس جاتے ہیں تاکہ بینک سٹیٹمنٹس کے درو یہ پتہ لگا سکیں کہ اس نے سب سے بڑا ٹرانسیکشن کب اور کتنا کیا تھا جس کے بعد ہم رشت کو دیکھتے ہیں جو جیسیکا یعنی جیسن سے سج اگلوانے کے لیے اس سے بین سے جڑی کچھ یادیں شیئر کرتا ہے جس پر جیسن کو اپنی اس حرکت پر بہت پشتاوا ہونے لگتا ہے اور وہ آخر کار اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ساتھ ایسا کچھ کر بیٹھے گا یہ دیکھ کر رچ یہ سمجھ جاتا ہے کہ بین کی اس حالت کے لیے نہ صرف جیسیکا کا بلکہ کسی اور کا بھی ہاتھ ہے تب ہی روز کی طرح مائک وہاں آ کر جیسن کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ وہ فرائی کا آئی پیڈ اسے واپس کر کے اپنی پڑائی پر دھیان دے ادھر نینہ کا ٹیکش دیکھ کر کیل اسے کال کرتا ہے جس پر نینہ اسے بتاتی ہے کہ ہاروے تم بچوں سے اس طرح کے کام کروا کر معصوم بچوں کا فیوچر برباد کر رہا ہے جو کہ یہ کرائم ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ تم سکول جاؤ اور اپنا فیوچر بناو کیل جو کہ اسے چاہنے لگا تھا اس لیے وہ بڑی آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے جس کے بعد ہم رچ کو دیکھتے ہیں جو یہ پتہ لگا رہا ہوتا ہے کہ جیسیکہ کون ہے یا اصل میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے بھی کی نہیں وہیں ایبی اپنی اس دوست کے مو پر تھوک دیتی ہے جو اس مشکل سمیہ میں بھی ایبی کے ساتھ رہنے کے بجائے سب کو اپنے نئے بائی فرینڈ کے قصے سنا رہی تھی ادھر ڈریک کو بینک سٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ملتا اور جیسے کہ وہ ایک آرمی آفیزر تھا وہ سنڈی سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی گن سے سٹیفن کو ڈرا کر اس سے سب کچھ اگلوالوں گا جس کے بعد ہم جیسن کو دیکھتے ہیں جو بین کو دیکھنے کے لیے ہاسپیٹل آیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بین کو دوست مانتا تھا تب ہی اس کا سامنا رچ سے ہوتا ہے اور وہ رچ کو اپنا نام مائک بتاتا ہے جو کی اس کے ڈیٹ کا نام ہے رچ اس سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں ساتھ میں کیا کھیلا کرتے تھے اس پر جیسن اسے ان گیمز کے نام بتاتا ہے جو بین کبھی کھیلتا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کا پورا انٹریسٹ میوزک میں تھا اسی رات وہ بین کے ریکارڈ کی ہوئی آواز سنتا ہے جس میں کافی درد ہوتا ہے جس سے رچ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اسے بین کے اس پیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اب بین سے جڑا ہر شخص بس اسی امید میں تھا کہ بین کو ہوش آ جائے ادھر کیل بھی اسی امید سے کہ وہ نینہ کے ساتھ رہے گا یہ سوچ کر نینہ کو اپنا آڈریسٹ سنڈ کر دیتا ہے نینہ ایف بی آئی والوں سے یہ پرامیس لے کر انہیں آڈریسٹ سنڈ کر دیتی ہے کہ کیل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پر ایف بی آئی والے نینہ کو اس کے اس کام کے لیے اپریشیئٹ کر کے فون کارڈ دیتے ہیں جسے نینہ ڈر جاتی ہے کہ وہ کیل کے ساتھ بھی ہاروے جیسے کریمنلز کی طرح پیش آئیں گے اب جیسے کی جیسے نے رچ سے چیٹ کر کے اس کے من میں شک کی بیج بو دی اس لیے فرائی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جیسے کے ڈائیڈ مائک کے کمپیٹر سے جیسیکہ کی ساری پروفائل اور چیٹس ڈلیٹ کر دے گا پر اسی وقت وہاں مائک آ جاتا ہے اور ان دونوں سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے فرائی گھبرا کر سب کچھ اگل دیتا ہے جس پر مائک اس سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنا آئی پیٹ دے کر یہاں سے نکل جاؤ وہ جیسے پر چلاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ مزاق کر کے بہت بڑی گلتی کر دی اچھا ہوا کہ آج تمہاری مام یہاں پر نہیں ہے ورنہ وہ تمہاری اس حرکت پر بہت شرمیدہ ہوتی ہیں تم نہیں جانتے کہ آج بین کا باپ کس مشکل سے گزر رہا ہے تب ہی جیسن روتے ہوئے اس سے یہ کہتا ہے کہ بین کا باپ تمہاری طرح نہیں ہے وہ بین کی بہت فکر کرتا ہے وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے ادھر ہاروے کو کسی نے یہ انفرمیشن دے دی ہوتی ہے کہ ایف بی آئی والے ان تک پہنچنے والے ہیں اس لئے وہ وہاں سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں پر کیل کو یہ بھروسہ ہے کہ نینہ اسے بچا لے گی وہیں ہاروے کو انہیں بچوں میں سے کسی ایک پر شک ہو جاتا ہے اسی وقت اس کی نظر کیل پر پڑتی ہے جو موبائل پر ٹیکسٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو بہت پریشان نظر آتا ہے اس لئے وہ خراب نیٹورک کا بہانہ کر کے کیل کا فون مانگ لیتا ہے اور دوسری جگہ پہنچتے ہی واپس کر دیتا ہے ادھر آئی پیٹ کے ذریعے مائک ان دونوں کی ساری کنوزیشن پڑھ لیتا ہے جس میں جیسن نے یہ لکھا کہ جب سے میری مام گئی ہیں میری پتاں مجھ پر بہت چلاتے ہیں کی ضرورت تھی جیسا کی ڈریک کی سنڈی کو ضرورت تھی اور جیسا کی رچ کو بن کی ضرورت تھی اور سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے جیسن بن اور سنڈی ان تینوں نے اپنا دکھ شیئر کرنے کیلئے سوشل نیٹورکنگ سائٹ کا سہارا لیا مائک جیسن کیلئے کتنا بھی سخت ہو پر ہے تو وہ اس کا پتا ہی اس لئے وہ جیسی کا کے سارے پروفز ڈیلٹ کر دیتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کو بچا سکے ادھر کیل نینہ سے اپنا پریزنٹ اڈرس شیئر کرتا ہے تاکہ وہ اسے آ کر لے جائے پر وہ کیل سے یہ کہتی ہے کہ اپی آئی والے ان کا پیچھا کر رہے ہیں جس سے کیل سمجھ جاتا ہے کہ نینہ بھی ان سے ملی ہوئی ہے اس لئے وہ پوری بات سنے بھی نہ یہ غصے میں فون کارڈ دیتا ہے پر وہ نہیں جانتا کہ نینہ اسے بچانا چاہتی ہے جس کے بعد ہم رشت کو دیکھتے ہیں جو لیڈیا کو یہ بتاتا ہے کہ بن کا ایک دوست مائک اس سے ملنے آیا تھا جس پر لیڈیا اس سے بتاتی ہے کہ اس نام کا کوئی بھی لڑکا بن کا دوست نہیں ہے تبیر اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ ضرور کچھ گڑھ بڑھ ہے وہ اس سکول کے سٹوڈنٹس آئیڈنٹیٹی بک میں ایئر وائز جیسیکا کا نام ڈھونڈتا ہے جس کے ٹھیک نیچے اسے جیسن کی فوٹو دکھائی دیتی ہے جس کا پورا نام جیسن ڈکسن ہوتا ہے اور جو مائک ڈکسن کا بیٹا ہوتا ہے اسی رات ایک طرف نینہ کیل کے بتائے ہوئے اڈریس پر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے جس پر کیل اسے اپنے ساتھ رکھنے کی گیارنٹی مانگتا ہے پر نینہ اس کا پراپر جواب نہیں دے پاتی وہ اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی کیونکہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو یہ سن کر کیل واپس ہاروے کی طرف بڑھنے لگتا ہے پر نینہ اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا اس لیے وہ اس کے پیچھے جاتی ہے دوسری طرف ڈریک اور سنڈی گن کے ساتھ سٹیفن کے گھر کے باہر ہوتے ہیں تب ہی مائک انہیں کال کر کے یہ بتاتا ہے کہ تم جس کی تلاش کر رہے ہو وہ سٹیفن نہیں ہے بلکہ سٹیفن کو بھی ایسے ہی کسی نے لوٹا ہے ادھر رچ بھی سرنیم کے ذریعے مائک کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ اتنا اگریسیو ہوتا ہے کہ وہ دروازے پر ہی مائک سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے بیٹے جیسن کی وجہ سے آج میرا بیٹا ہاسپٹل میں ہے مائک اس کی کوئی بات نہیں سنتا جس پر وہ مائک کو زور سے پنچ کر دیتا ہے یہ دونوں بری طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور جیسن یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر دیریک سے پہلے ہی سٹیفن اس پر گن تان کر یہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور مجھے اتنے دن سے فالو کیوں کر رہے ہو ادھر رچ ہاکی سٹک سے مائک کو مار رہا ہوتا ہے اور آوٹ آف کنٹرول ہو کر وہ بینا دیکھے جیسن کو بھی ہٹ کر دیتا ہے دوسری جگہ ہاروے ان دونوں کو آرگیو کرتے دیکھ نینہ کو پنچ کر دیتا ہے اور تیسری جگہ سنڈی سٹیفن کو اپنا نام بتاتی ہے جس سے سٹیفن کا دھیان سنڈی کے طرف جاتا ہے تب ہی موقع دیکھ کر دیریک اس کی گن کو چھین کر اسے ہٹ کر دیتا ہے یہ تینوں کہانیاں ایک ہی وقت میں الگ الگ جگہوں پر ایک ساتھ گھٹ رہی ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو کنٹ کرتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لکی لی اسٹک جیسن کے ہاتھ پر لگتی ہے جس سے رچ خود کو روک لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مائک بھی اس تکلیف سے گزرے جس تکلیف سے آج وہ گزر رہا ہے تب ہی مائک اٹھ کر رچ کو پنچ کر دیتا ہے اور کئی دن بعد اپنے بیٹے جیسن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے ادھر کیل بھی نینہ کو چھوٹ لگنے سے پہلے ہاروے کو کھینچ لیتا ہے اور نینہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر ہاروے کے ساتھ واپس اپنی پرانی زندگی میں چلا جاتا ہے اور آخر میں ہم سنڈی کو دیکھتے ہیں جو ڈریک کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ سٹیفن نے اسے ایسے وقت میں تسلی دی جب اسے ڈریک کی بہت ضرورت تھی اور سٹیفن نے بھی انہی کی طرح اپنی وائف کو کھو دیا جسے برین ٹیومر تھا یہ سنتے ہیں ڈریک ایک دم سے رو پڑتا ہے کیونکہ اسے اپنے بیٹے ایتھن کی یاد آ جاتی ہے جسے وہ اب بھی بھولا نہیں پایا جسے وہ اب بھی بہت پیار کرتا ہے مائک کو اس بات کا بہت پشتاوا ہے کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے رچ اپنے بیٹے کو کھونے والا تھا اس لیے وہ اسے سہارا دیتا ہے ان تینوں کہانیوں کے سارے کیاریکٹرز اپنے اپنے افیر سے تھوڑی دیر کیلئے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان سے کنیکٹ کر جاتے ہیں جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں اتھر رچ کے فیملی کو یہ یقین ہے کہ بن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اتھر ڈریک اور سنڈی کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کسی بھی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں اور آخر میں نینہ کو بھی یہ تسلی ہوئی کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ کیل کا فیوچر صدار سکے اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.5 out of 10 امید ہے یہ کہانی آپ کا پسند آئی ہوگی